موسیقی موسیقی ویورز کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ویورز جل فریزی چکن جل فریزی بہت ہی مزیگی ریسپی ہے آج ہم آپ کو وہ بنانی سکھائیں گے جی ویورز سب سے پہلے ہم نے دو گھٹھی پیاز لیے ہیں جی ویورز یہ دو گھٹھی پیاز ہیں جن کو ہم نے چھیل کے کاٹ کے رکھ لیا ہے تو ان تمام چیزوں کا ہم نے بلینڈ کرنا ہے یہ ایک ٹوماٹر ہے اور اس کو بھی ہم نے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے یہ پانچے ہری میچے اور یہ ایک لیسن کا ٹیور سپون ہے اور ایک ادھرگ کا تو اب ہم تمام چیزوں کو بلینڈ کریں گے جی ویورز ایک گلاس ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا موٹیریل کے ساتھ اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم ایک کڑا ہی رکھیں گے چولے پہ اور اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور پھر اس کے اندر آئل ڈالیں گے جی ویورز ہم کڑا ہی ہم نے چولے پہ رکھ دی ہے تو اب ہم اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں ایک پاہ آئل ڈالنا ہے تو آئل ڈالتے ہی ہم نے اس میں جو چیزیں بلینڈ کی ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جی ویورز یہ موٹیریل ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کو اب ہم تھوڑا پکاتے ہیں تب تک ہم چکن بعد میں ڈالتے ہیں جی ویورز یہ ہمارے پاس 1kg بون لیس فنگر کی شیپ میں کٹا ہوا چکن ہے یہ اس طرح کا ہو اس طرح کا یہ اس طرح کا لمبائی رکھ فنگر شیپ میں جیسے کہ فنگر چپس ہوتی ہے ویسا ہی کٹا ہوا ہونا چاہیے تو یہ 1kg ہے جس کو ہم نے واش کر دیا اب ہم اس مٹیریل کے اندر ڈال دیں گے یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں اب ہم اس میں مسالہ ڈال دیں اس میں ہاف ٹیبل سپون ہم سالٹ ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون بعد میں کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک بار زیادہ ڈال جا تو کم نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ ہم اس میں گرم مسالہ اور دھنیا پسا ہوا وہ ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون فل اس کے علاوہ اس میں سرک مرچ کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا اس میں ہم گرین چیلی وہ بھی گرائنڈ کریں گے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے کالی مرچ بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک پاؤ کے قریب دہی ڈالیں گے ایک پاؤ دہی اس کو اب تمام چیز ہم کو مکس کریں گے اور ڈھکنا دے کے اس کو پکنے کے لیے راک دیں گے بیور جی اس میں گرین چیلی آپ اپنی خواہش کے مطابق کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی اس میں زیادہ ہی اچھی لگے گی اگر کام ہوگی تو ہم چیک کریں گے ہم اور ڈال دیں گے گرین چیلی پہلے ہم نے چھ سات پیس ڈالیں تو اگر ہمیں کام لگی تو ہم اور بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ڈھک دیتے ہیں چکن تو ہمارا پاک رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آدھا کلو شیملا مرچ لینی ہے اور اس کو چکور پیسز میں کٹ لینا ہے اور آدھا کلو ٹیمارٹر لینے ان کا گودہ نکال دینا ان کو بھی چکور پیسز میں کٹ لینا ہے اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو پیاز ہیں ان کو بھی چکور پیسز میں کٹ لینا ہے دیکھتے ہیں چکن ہمارے کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت پانی اس کا تقریبا خوشک ہو نہیں لگا ہے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تب ہم اس میں جو ہماری سبتیاں کٹی ہوئی ہیں وہ ڈالیں گے اب یہ تقریبا تھوڑی دیر رہا گی اس کے پکنے میں ہمارا چکن پک چکا ہے تو اب ہم اس میں پیاز ڈالتے ہیں سب سے پہلے جو چکور کیوپس کی شکل میں کٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی شملا مرچ ڈالتے ہیں ویورز ٹوماٹر ابھی نہیں ڈالنے وہ تھوڑا سا یہ ذرا پانچیں گے دونوں چیزیں تو تب ہم ٹوماٹروں کو ایڈ کریں گے ابھی ہم نے اس کو آرام سے آہستہ سے مکس کرنا ہے اور پھر تھوڑی دیکھ سے لیے ڈھک دینا ہے جو اس میں نہ خلدی پڑتی ہے نہ اس میں سرک مرچ ڈالی جاتی ہے اس میں بلیک پیپر اور اس میں گرین چلی اس کا استعمال ہوتا ہے جیورز یہ ہمارے پیاز اور ہماری شملا مرچ جو ہے وہ ہاف ککڑ ہوگی ہے اب ہم اس میں ٹوماٹر ڈالتے ہیں ٹوماٹر اس لیے نیسار ڈالتے ہیں کہ ٹوماٹر جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر بادی ڈالتے ہیں جب یہ ہمارے ہاف کک ہو جائے اور اس کو فل کک نہیں کرنا ہے سارے مٹیریل کو ہم نے ہاف کک ہی کرنا ہے بس چار پانچ منٹ ٹماٹر ڈال کے اس کو اور پکانا ہے اب ہم ٹوماٹر ڈالتے ہیں اس کے اندر اور اس کو چمر سے ہلاپ دیں ویورس اب ہم نے اس کے اوپر ڈھکنا نہیں دینا اس کو ویسے ہی پکانا ہے ڈھکنے کے بغیر اب یہ ہمارے پاس دو کریم کے پیکٹ ہیں چونکہ ہماری جل فریزی تیار ہو چکی ہے تو ہم اس میں یہ دو پیکٹ ڈالتے ہیں جی ویورس اب پیکٹ ڈالنے لگیں پیکٹ ڈال دیئے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں آرام سے سکون سے مکس کرنا ہے اس کو ویورس اتارنے سے پہلے ہیں پہلے تو ہم نے اس کو تین چار منٹ ایسے ہی پکانا ہے اس کے بعد اتارنے سے پہلے ہم نے اس میں چیک کرنا ہے کہ ہماری گرین چلی اور بلیک پیپر اس کا صحیح تناسل ہو اور ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہو جیسا ہر مندہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر سکتا ہے اس میں تھوڑی سی گرین چلی جو ہے نا وہ تھوڑی تیز ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی نائس ہے بہت خوبصورت ہے اس کے کلر وغیرہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت بہت خوبصورت ہے اب ہم اس کو تین چار مند تک بکائیں گے بے شک ڈھگنا دے دیں یا نہ دیں یا بیسے بکا لیں ہماری جل فریزی تیار ہی ہے بلکل جی فیورز جل فریزی بلکل تیار ہے اس کنڈیشن میں ہے یہ فائنل شیپ اس کی یہ بلکل گری بھی ہے اس کی بن گئی ہوئی چکن بھی اس کا مکمل دور پر پاک چکا ہوا ہے تو اب ہم اس کو چولے کو بند کرتے ہیں اور اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں جی فیورز جل فریزی ہماری بہت ہی مزے کی تیار ہوا چکی ہوئی ہے تو اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت رنگت ہے اور بہت ہی مزے کی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مکس مسالہ چینل تو ملتے ہیں اگلی رسپی تک کے لئے اللہ حافظ